موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے انسان کو قدرتی مناظر اپنے طرح مائل کرتے ہیں پہاڑ جھرنے خوبصورت ندیہ جھرنوں کا بہتا ہوا پانی لہذا قدرت اپنے آپ میں خدای باری تعلق کے وجود کا پیغام دیتے رہتی ہے تب ہی تو قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نیامتوں کو ٹھکرا ہوگے فیلال موسم بارش کا ہے اور بلغام شہر بھی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے نظارے آپ کو چاروں طرف نظر آتے ہیں لیکن انسان غلط کاموں سے بھی باز نہیں آتا ایک خاص بات آپ کو اس بار بتانے کی کوشش کروں گا کہ کبھی برائی میں کسی دھرم مذہب کا یہاں پر دائرے نہیں رہتے آپ کو اگر قتل بھی کوئی کرتا ہے تو اس میں جتنے مجھرم رہیں گے اس میں سبھی دھرم ذات پات کے رہیں گے شراب پیہیں گے جو بھی برائی کام کریں گے یہاں تک اسمتریزی میں بھی آپ کو سبھی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں یہ اس میں ان کا برائی میں بھی ایک طرح کا اتحاد ہی نظر آتا ہے لیکن انسان غلط کاموں سے بھی باز نہیں آتا خاص کر نوجوان نسل اپنے آپے سے باہر جاتے نظر آ رہی ہے اور اس میں کسی خاص سماج کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے برائیوں میں کسی دھرم ذات پات کا بھید باؤ نہیں رہتا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا لہٰذا ریکی لیکن اپنے آپ کو کرنی پڑتی ہے وہ انفراد ہی رہتی ہے اور اس کا جواب بھی خود ہی کو دنیا میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے اور بننے کے بعد تو سوال ہی نہیں آتا وہاں تو خود اپنے آزائیں بول جاتی ہیں خیر روزانہ بارش کے موسم میں کچھ نہ کچھ وارداتوں کا ذکر اخباروں نیوز چینل سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے نوجوان نسل اپنے موقوب سے بھٹکتی دی خیر رہی ہے قدرت صرف موز مجاگلینیبل کی اسے بتاوری برد بھی تو دیکھنا چاہیے لیکن جب ذہن خوف خدا سے خالی ہو تو شیطانی حرکتوں کو ہی انجام دیا جائے گا خیر آج اس پر بولنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ دودھ ساغر کے قریب عوام کی بھیڑ اور لاپروائی کے ساتھ من مانی کرتے نوجوانوں کو پولیس نے سزا کے طور پر جرمانا اور کئیوں کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک لگانے کو کہا ریل کانون کے مطابق دفعہ 149 اور 147 کی خلاف ورزی ہے پٹریوں پر چلنا یا پٹریوں کے کنارے چلنا بھی کانونی طور پر جرم ہے جس سے نہ صرف انسان کو بلکہ ریل حادثے کی بھی وجہ بن سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے وی آر نے مسافروں کو دودھ ساغر یا بریگنزا گھار کے ساتھ کسی دگر سٹیشن پر اترنے سے سکتی زمانہ کر دیا ہے ریل محکمہ نے مسافروں کو کانون پر عمل کرنے کی ہدایت دیا ہے کیونکہ انہیں پوری طرح سے ان کی حفاظت کے لیے ہی تو کانون منائے گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ وٹھک بیٹھک والا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے حاصل اطلاع کے مطابق آج چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ دودھ ساغر کا منظر دیکھنے کے لیے پہنچے لیکن ریل میں محکمہ کی جانب سے پہلے ہی ٹویٹر کے ذریعے دودھ ساغر کو آنے والی عوام کو بتایا کہ ٹرین میں بیٹھ کر ہی اس نظارے کا لطف اٹھائے بارش بھی کافی تیز ہونے کی وجہ سے حادثات کا خطرہ بھی زیادہ ہے اور بارہا یہاں حادثے ہوتے بھی رہتے لیکن وہ عوام ہی کیا جنہوں نے قانون کا پالن کیا ہو آخر میں پولیس نے کچھ لوگوں پر جرمانات ضرور لگایا تو کچھ لوگوں کو کان پکڑ کر بیٹھک لگانے کو کہا تاکہ غلطی کا احساس ہو سکے پچھلے کچھ ہی دنوں میں کئی ماردادی پیش آئی ہے جو اس طرح پہاڑی جھرنے فالس کا لطف اٹھانے کو جا کر موت کے آگوش میں چلے گیا ہے بیلگام کا بڑا تپکہ بھی اس طرح چلا جاتا ہے بیلگام میں اکثر لوگ امبولی دودھ ساغر جاتے ہیں امبولی کے یہاں بھی اس طرح کی بھیڑ دیکھی جاتی ہے روزانہ شراب کی بوتوں لوگا ٹھیک دیکھنے وہ ملتا ہے اب تو کپڑے فاڑ کر اسی جگہ پر پھیک کر چلی جاتے ہیں فوریسٹ اور ریل محکمہ تنگ آ چکا ہے اب تو لڑکیاں بھی بے شرم ہو کر سڑکوں پر ناچتی شراب سگریٹ پیتی دیکھائی دے رہے کئی جگہ پر فہش نظاروں کو دیکھنے کی نوبت فیملی کے ساتھ چھٹی منانے والوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے الگ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں پولیس اتنی بڑی پھیڑ کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے بعض اوقات نشے میں چور گھنڈے ہتھیار بھی لے رہا تھے ہیں کل ملا کر اب فیملی کے ساتھ قدرتی مناظیر کو دیکھنا مشکل ہوتا جا رہے ہیں بار بار حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں پر اس سے سبق کوئی سیکھتا نظر نہیں آ رہا ویسے ہم نے کئی بار لڑکیوں کے آزادی پر بات کہی ہے لہٰذا یہاں بھی اس بات کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے آخر کیا بول کر گھروں سے لڑکیاں یہاں آتی ہے وہ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے آزاد خیالی مادہ پرستی اور عیش پرستی اپنی تمام اچائیاں پر تو ہے اور اسی نے جس نوجوان نسل کو نگل بھی لیا ہے امبولی دودھ ساگر کے ساتھ خانہ پور میں کئی جھرنے باریش میں بیتے ہیں اور اسے عوام ڈھونڈ کر نکال بھی لیتی ہے کٹوارڈ بھی اس سے پہلے لوگوں کے نظر میں نہیں تھا لیکن کٹوارڈ بھی کافی مشہور ہو آئے حال ہی ہے میں خانہ پور میں کئی ہاں ساتھ پیش آئے ٹیپو سلطان نگر کا طالب علم آیان پٹھان بھی پچھلے ہفتے چھٹی منانے خانہ پور سنگولی کے مان فالس میں ڈوب کر اس کی موت ہو گئی خانہ پور بلکل بیلگام شہر کے قریب ہے یہاں آسوگا چیگولے چاپولی کنکمبین نگرگاڑی جیسے کئی خمسور جھرنے اور فالس دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بارش کے موسم میں حرکت میں بھی آ جاتے ہیں لیکن سوال نظم ضبط کا ہے بلگام دھاروارڈ حبلی اور مہارات سے بھی آنے والے سیلان یہ صرف قدرت کا لطف اٹھانے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن جس طرح قدرت کے نظارے دیکھنے کے بجائے یہاں کے ماہول کو ہی آلودہ بنایا تو انہیں کیا کہا جائے قدرت کی حفاظت کرو کیونکہ جب قدرت سے خلواڑ ہو جاتا ہے تو اتر بھارت کی کیفیت بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں قدرت کے نظارے دیکھ کر شکر ادا کرنا تھا آج وہاں انسانیت ہی خطرے میں آ چکی ہے دہلی تک ڈوب چکی ہے ہمانچل ہمانچل بہ گیا غرگلی محلوں میں تباہی کے منظر دیکھے جارے کائنات کو بنانے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی خدا کوئی گاڑ کوئی بھگوان کہتا ہے ضرورت ہے اس کائنات کو سمجھنے کی محض عیش پرستی کا سبب نہ بنائیں کیونکہ کائنات کو بنانے والا اس قدرت کو بنانے والا سب کچھ دیکھ رہا ہے وقت سے پہلے سملنے کی ضرورت ہے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں صفائی کا تو خیال رکھے کم سے کم گندگی نہ فیلائے ورنہ اسے صفائی بھی کرنا آتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد کو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ دیکھنے کے لئے شکریہ دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی